اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ میٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں باعث محرم الحرام اسلامی تاریخ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آزمائش حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے انہیں بڑے بڑے امتحانہ سے گزرنا پڑا مگر ہر موقع پر اللہ تعالی نے انہیں نجات دی غور کیجئے کہ جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا پھر جب بڑاپے کے عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہیں بلکل بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالی نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا اور اس سب ایسے سخت مراحل تھے کہ جہاں بڑے سے بڑے جوان مرد کے بھی قدم ڈگمگانے لگتے ہیں مگر قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ اطاعت پر کے حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے یقیناً یہ بے مثال اطاعت و فرما برداری پوری امت کے لئے ایک بہترین نمونہ اور عبرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ایک پیالات دودھ سب کے لئے کافی ہو گیا حضرت علی رضا اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں چالیس آدمی تھے ایک مرتبہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی ان میں بعض تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلے ہی پوری بکری کھا جاتا اور آٹھ سیر دودھ پی جاتا تھا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساہ آٹھا اور بکری کا ایک پیر پکوایا اسی میں ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور روٹی بچی رہی پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار آدمیوں کے پینے کے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگایا اور سب کو پلایا ان تمام لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا پھر بھی پورا دودھ بچ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیا ہی نہیں سبحان اللہ ایک فرض کے بارے میں دارہی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچھوں کو کتراؤو اور دارہی کو بڑھاؤ فائدہ دارہی اسلامی شعار میں سے ہے اور دارہی رکھنا شریعت میں واجب ہے اس لئے مسلمانوں پر دارہی رکھنا ضروری ہے ایک سنت کے بارے میں کپڑے اتارنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ 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 کے نام سے لباس اتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھے ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کے واسطے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس پر محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کے لئے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ماننا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے ظلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا کے بارے میں اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے آخرت کے بارے میں ادنا درجے کا جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لئے اسی ہزار خدمت گزار ہوں گے اور بہتر بیویاں ہوں گے اور ایک موتی زبرجد اور یعقد سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام سنعہ کے معانند ہوگی طب نبوی سے علاج دل کی کمزوری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترہ کے استعمال کیا کرو کیونکہ دل کو مضبوط کرتا ہے فائدہ محدیثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے قائے اور مطلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہے تو تم اس کے پاس رہا کرو اس لئے کوئی حکمت کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے اگر مجھ سے کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو میری کمنٹس کے ذریعے صلاح فرما دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ